حیدر آباد دکھن کے نوابین میں سے ایک نواب صاحب تھے ان کا ایک بیٹا تھا نواب صاحب وہ اس وقت جو بھی سرکار تھی یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے تو اس میں وہ کسی اچھے عہدے پر بھی تھے پھر وہ ریٹائر ہو گئے تو ریٹائر ہونے کے بعد کچھ عرصہ تو وہ وہاں پہ رہے پھر کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اس عرصے میں ان کا بیٹا وہ باہر کہیں پڑھنے کے لیے بھی دیا انہوں نے تو ان کی اہلیہ کو وہ جگہ جہاں انہیں شوہر کے ساتھ وہ گزارا تھا وہ اب کاتھ کھانے کو دوڑتی تھی تو انہوں نے کسی دوسرے شہر میں وہ مکان لے لیا وہاں پہ رہنے لگی کچھ عرصے کے بعد بیٹا جب پڑھائی کر کے واپس آیا ماں کے پاس تو دو تین دن گزرے تو ماں نے اس سے کہا کہ بیٹے ذرا باہر جاؤ اور پڑھوس میں دو گھر چھوڑ کے جو تیسرا گھر ہے ذرا وہ کھٹ کھٹانا جو بھی آئے اس سے کہنا کہ ہمیں تھوڑا سا نمک دے دیں بیٹا بڑا حیران ماما آپ کیا کہہ رہی ہیں نمک لے رہے تھا انہوں نے پڑھوسیوں کے پاس آپ کو کس چیز کی کمی ہے ماں مسکرائے اس نے کہا اچھا تم جاؤ تو سہی نا نمک لے آؤ خیار بچے کو سمجھ تو نہیں آیا لیکن ماں کا حکم ساتھ چلا گیا مانگ کے دے دیا لا کے دے دیا پھر سر ہو گیا مجھے بتائیں چکر ہے کیا ماں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں جب یہاں پہ آئی تو یہاں آس پاس غریب لوگ رہتے ہیں تو غریب لوگ ان کی عادت ہے کسی کے پاس اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ پڑھوسیوں سے مانگ لیتے ہیں مانگ لیتے ہیں تو کچھ پڑھوسی کبھی میرے پاس بھی آ جاتے تھے مانگنے لیکن جب وہ مجھ سے مانگنے آتے تھے تو ان کے چہروں پہ بڑی ندامت ہوتی تھی بڑی شرمنگی ہوتی تھی میں نے سوچا کہ ان کی ندامت شرمنگی کیسے دور کروں تو مجھے تمہارے والد کا پڑھایا وہ ایک سبق یاد آیا باپ نے کہا وہ کیا سبق تھا اس نے کہا وہ سبق یہ تھا کہ جب تمہارے والد ریٹائر ہوئے تو ان کے کچھ اور ساتھی بھی ان کے ساتھ ریٹائر ہوئے تمہارے والد تو نواب خاندان کی ان کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی لیکن وہ دوسرے لوگ بیچارے وہ غریب تھے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے گاموں میں اپنے علاقے میں چلے گئے بیچارے اور ان کے بارے میں تمہارے والد کو خبر ملی کہ وہ جو چند لوگ ریٹائر ہوئے تھے وہ ذرا تنگی میں وقت گزار رہے ہیں تو وہ والد تمہارے ایسا کرتے تھے کہ اس علاقے کے اندر تمباکو کی فصل ہوتی تھی تو ان کو سال میں ایک آدھ بار ایک خط لکھ دیتے تھے کہ آپ کے علاقے کا جو تمباکو ہے وہ بڑا نفیس بڑا اندہ ہے تو کسی آتے جاتے بندے کے ہاتھ ذرا آدھ پاؤ تمباکو مجھے بھیجوا دیجئے گا اب ظاہر ہے جہاں فصل ہوتی ہو وہاں آدھ پاؤ تمباکو کی کیا حیثیت تھی لیکن وہ لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے دوست نواب صاحب نے مانگا ہے تو کسی کے ہاتھ بھیجوانا کیا ہم خود لے کے جاتے ہیں تو وہ کوئی آدھا کلو کلو تمباکو لے کے وہاں سے چل پڑتے تھے آتے تھے تو تمہارے والد ان کو ٹھہراتے تھے ان کی میزبانی کرتے تھے اگر ان کو محسوس ہوتا تھا کہ کچھ بیمار ہیں تو شہر کے اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیتے تھے ان کو دمائیں دل بات دیتے تھے چند دن ٹھہرنے کے بعد جب وہ واپس جانے لگتے تو کہتے کہ بھئی تم اس طرح خالی ہاتھ جاؤگے ہمارے بھابی کے پاس نہیں نہیں اس طرح تو نہیں بھیجیں گے ہم تمہیں تو شہر سے ان کو کچھ سوغاتیں اور کچھ ان کی مدد کر دیتے تھے اس طرح ان کے ساتھ حسن سلوک ہو جاتا تھا لیکن ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ان کے ساتھ ان کی خدمت کی گئی ہے وہ تو اپنے خیال میں ان کو پر احسان چڑھانے آئے تھے ان کو تمباکو دینے آئے تھے اور کہا کہ تمہارے والد تمباکو پیتے بھی نہیں تھے وہ بھی آئے گئے مہمانوں کی نظر ہو جاتا تھا لیکن بہرحال ان دوستوں کی مدد ہو جاتی تھی کہ ان کی عزت نفس مجرور نہیں ہوتی تھی وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہم تحفہ لے کے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے جب وہ چیز یاد کی تو پھر میں نے سوچا کہ اگر یہ میں بھی ان سے کوئی چیز کبھی منگوالیا کروں کبھی کسی کے گھر سے بالٹی منگوالیتی ان کی استعمال کے بعد بھیج دوں گی کبھی کسی کے گھر سے نمک منگوالیا کبھی کوئی چائے کی پتی تھوڑی سی منگوالی تو اب جب ان میں سے کوئی مانگنے آتا ہے تو اس کے چہرے پر ندامت نہیں ہوتی بھئی میں بھی تو منگوالیتی ہوں نا تو وہ بھی لے لیتے ہیں تو وہ شرمندہ نہیں ہوتے ہیں تو مانے کہا آپ دیکھو جس گھر سے میں نے نمک منگوالیا ہے آج اگر آج رات میں وہاں پر سالن کا ایک دونگا بھیجوا دوں گی تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے خیرات کی ہے ترس کھایا ہے نہیں بھئی یہ تو آپس کا لین دین ہے نا میں نے بھی کچھ منگوالیا تھا میں نے بھی کچھ بھیج دیا اس کو کہتے ہیں charity with dignity یعنی کر تو خیرات رہے ہیں لیکن وقار کے ساتھ کسی کی عزت نقص کو مجرور نہیں کر رہے ہیں میں نے یہ قصہ کیوں سنایا دراصل بات چیہے ہیں کہ آج کل جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اب آپ کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے آپ تو خود گزر رہے ہیں آپ تو مقابلہ کر رہے ہیں اس غربت کا اس مہنگائی کا اس بے روزگاری کا تو اب ایسے میں بہت سے غریب لوگ وہ ہیں جو بیچارے غربت سے تنگ آکے آدمی اپنا فاقہ برداشت کر لیتا ہے بچوں کو بلکتا ہوا نہیں دیکھا جاتا ہے تو کچھ لوگ وہ ہیں جو بیچارے بیچارے ہی کہوں گا جو اس سے تنگ آکے جرم کے راستے میں چل پڑے آج کل جرم کی شرعہ بڑھ گئی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو جرم کرنے کی حمد نہیں پاتے تو بیچارے آجیز ہو کے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے بھیق مانگنے پہ آ جاتے ہیں کیا کریں اور کچھ سفید پوش وہ جن کی عزت نفس ان کا ہاتھ روکتی ہے بھیق بھی نہیں مانگ سکتے جرم بھی نہیں کر سکتے وہ بیچارے پھر خودکشی کرنے کا سوچنے رکھتے ہیں تیسرا کوئی اور راستہ بظاہر نظر نہیں آتا میں آپ کو سبق یہ دینا چاہتا تھا کہ یہ جو غربت ہے یہ جو مہنگائی ہے اس مشکل وقت سے گزرنے کا صرف ایک راستہ ہے صرف ایک راستہ ہے عزت سے گزرنے کا کہ اپنے پڑوسیوں میں آپ سارے ملک اور سارے معاشرے کیا تو بھلا نہیں کر سکتے لیکن اگر اپنے قریبی عزیزوں میں اپنے پڑوسیوں میں ذرا نظر رکھیں کسی کے گھر چولا جلا تھا نہیں جلا تھا کسی کے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز تو نہیں آ رہی ہے کوئی بھوک سے پریشان تو نہیں ہے تو اگر آپ اپنی روٹی لوگوں کے ساتھ مل بانٹ کے کھالیں گے تو یہ وقت آسانی سے گزر جائے گا لیکن ہم لوگوں کی عادت یہ ہے کہ آج اگر کوئی چیز دینے کے لیے آئے تو ہم زیادہ سے زیادہ سمیٹ کی اپنے گھر میں سٹور کرنے کی کوشش کرتے ایسا ہی ہے نا اگر ہم مل بانٹ کے کھانے کی کوشش کریں تو یہ وقت بھی آسانی سے گزر جائے گا اس کی بارگاہ میں بھی ہم سرکرو ہوں گے اور کل کیا پتا جس کے ساتھ آج ہم حسن سرک کر رہے ہیں کل وہ ہمارے ساتھ کو احسان کرے اور ہمارے لیے کسی مشکل سے چھٹکارے کی بات بنے مولا ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا کرنا